سمیر سونی جو رہے ہیں سمیر کافی کلوزلی ظاہر سی بات ہے آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے رہے ہوں گے ایک ہی انڈسٹری میں کام کرنا وہ آخری بات آپ کی صدھارت کی کیا رہی جب آپ کی ان کی آخری بات ہوئی تھی یاکہ کوئی وہ لمحہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں آج ہم سے اپنی کے منزلی نمید درستی جنے ہو ، اب آپ کی طرف ایک باتtıyorum سمیر آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ لمبے سمیں سے اس انڈسٹری میں رہے ہیں کیا اس انڈسٹری میں ایک ایسا منٹل پریشر رہتا ہے ایک سٹریس لیول اتنا زیادہ رہتا ہے کیا ہارٹ اٹیک جیسے چیزیں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہم نے سنے کئی موڈلز کے پہلے بھی اس طرح سے خبریں آ چکی ہیں ہارٹ اٹیک یا پھر سوسائیڈ سے ریلیٹڈ خبریں جسٹ بکاوز آف اسٹریس تو کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں شویدہ میں پٹیکلرلی شزاعتی کیس میں مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اتنا قریبی نہیں جانتا تھا مانگر یہ مطلب ہنڈر پرسنٹ ہے کہ اس انڈسٹری میں جو پریشر ہوتے ہیں جو سٹریس ہوتے ہیں کہ آپ کو خرق حالات میں آپ کو اچھا دکھنا ہے کہ آپ کبھی آؤٹ آف شیپ نہیں ہو سکتے ہیں اور اس میں جو انپرڈکٹبلٹی ہے کہ آپ آج بہت بڑے فکار ہیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں اور اس میں ہم دیکھا حالی میں کتنے مطلب سوشاند کی بات میں کہہ رہا ہوں بات ہی کچھ ہوا ہے تو یہ انڈسٹری جو ہوتا ہے کہ دور سے سب کو لگتا ہے سب اچھا ہے سب چھیک ہے اصل ایسا نہیں ہوتا ہے اور یہ آپ کے آنکھوں میں سامنے آ رہا ہے کتنے جو انڈین ایکٹرز ایکٹرز جو چھوٹے شہر سے آتے ہیں لیکن اس میں بہت پریشر ہے تو اگر آپ کو لانسٹ کرنا ہے تو آپ کو بلکل ایک تو فیملی بیکنگ چاہیے آپ کو منٹلی سٹیبل رکھنا پڑتا ہے لیکنی پریشر بہت ہیں لیکنی دوسرے پروفیشن سے اگر آپ کو پریشر ہے دوسرے پروفیشن میں اگر آپ رات بار نہیں سوتے پھر بھی آپ کام کر سکتے ہیں یہ انڈسٹری ہے کہ اگر آپ رات بار نہیں سویں گے آپ کے چہرہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ کو کام ملنا بل دے جائے گا آپ کا چہرہ آپ کی طزیق آج کی سب کچھ وہی ہے جس میں بھی دیکھنے انڈسٹری میں یہاں تک انسٹاگرام میں بھی یہ تنا پریشر ہے اسپسیلی یونگ لڑکوں پہ یونگ گھٹیوں پہ سب کو پرپیکٹ دکھنا ہے سب یہ سکھ پیکٹ ہونا چاہیے اور وہ کسی نے کسی قیمت پہ ضرور آتا ہے اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سہتا ہاتھ میں جاتا ہوں مجھے معلوم نہیں مجھے مطلب تو پہلے کچھ سونا تھا سونا تھا مجھے پرسنی کوئی انفرمیشن نہیں ہے وہ ایک تک انہوں نے بتایا پر دیفنٹلی میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یونگ ایج پہ ہم جو پچھوں کو زندسٹری میں لاتے ہیں میں ان سے کبھی فہمت نہیں کرتا ہوں کہ ان کو ایسی دنیا انا رہے ہو انہاں پر وہ لائک بھی نہیں ہے کہ ان کو اپنے آپ کو منیج کر سکے ان کو مطلب کہیں گلت کا بھی بتانے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ اگر اس کے پاس سکتا ہے تو مجھے بھی چاہیے یا کوئی للکی ہے کہ اس کی باڈی ایسی ہے تو مجھے بھی ایسی باڈی چاہیے یعنی جی جی بتائیں اس سے مطلب درچہ ہو رہی ہے اور اس میں سمیر یہ بھی آپ مانتے ہوں گے کیونکہ ہم بھی خود نیوز دیکھتے پڑتے بتاتے ہیں لوگوں کو تو ہم نے بھی دیکھا ہے دیکھیں جس طرح سے آپ لوگوں کی اس فیل میں دو مہینے میں ویٹ بڑھا لینا دو مہینے میں ویٹ گھٹا لینا جم کو لے کر جو ایک دم چلن ہو گئی ہے جس سکس پیک اپس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سب بھی دیز انا آپ نچرل اور جب آپ نچرل میں چیزیں نہیں کرتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں سائیڈ افیکٹ پھر ہوتا ہے آپ کے شریف پر ہنگو سینٹ یہ مطلب جو ہو رہا ہے آج کل جو ریب کا یا بیٹ کو کر اپنی سکرائٹ آنا اوور نچرل سکرائٹ 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 بہت 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 تہنیواز سمیر آپ کا ہم سے بات کرنے کے لئے سکرائٹ